کتو منار پریسر میں ایک ایسا امام کی قبر موجود ہے جو ترکیستان سے دلی آئے تھے اور پھر یہاں انہوں نے امامت کی تھی ہم بات کر رہے ہیں امام زمین کے بارے میں امام زمین کا مقبرہ ایک مقبرہ ہے جس میں صلحہ صدی کی اسلامی مولوی محمد علی جو امام زمین کے نام سے مشہور ہوئے ان کی قبر ہے یہ بھارت میں دلی کے کتو منار پریسر میں موجود ہے اور اسے مغل سمرات ہمائیو کے شاسنکال کے دوران امام زمین نے خود بنوایا تھا امام زمین کا مقبرہ کتو منار پریسر میں جتنے بھی مونیمنٹس موجود ہیں ان سب کے بننے کے بعد آخر میں بنایا گیا تھا دیازکاروں کے معنی تو امام زمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتیخ شونشت تھے اور ان کا مول نام محمد علی تھا امام زمین سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ سلطان سکندر لوڈی کے شاسنکال کے دوران ترکستان سے دلی چلے آئے اور بعد میں کتو منار پریسر میں موجود قوت الاسلام مسجد کے امام بن گئے پرویش دوار پر شلالیک کے انسار مقبرے کا نرمار ہمائیو کے شاسنکال کے دوران پندرہ سو سیتیس سے اور پندرہ سو آرکس کے بیچ امام زمین دوارہ کروایا گیا تھا پندرہ سو انتالیس میں ان کی موت ہو گئی مام زمین کو مقبرے کے کیندر میں دفنایا گیا ہے یہ مقبرا لوڈھی اسثاپت شیلی میں بنایا گیا ہے مقبرا آکار میں چوکور ہے اور لمبائی اور چوڑائی دونوں میں چوبیس فٹ کا ہے چھت بارک کھمبو پٹیگی ہے اور اس کے اوپر پخشم اور دکشن کو چھوڑ کر سب ہی طرف جالیوں کے ساتھ ایک بلوہ پتھر کا گمبد ہے گمبد ایک اشٹ کونیو ڈرم سے اٹھتا ہے اور اسے چھجے کے اوپر ایک سنگ مرمر کے پینل کے ساتھ ساتھ کرینل کی دوھری پنکتی سے سجایا گیا ہے سنگ مرمر کا پریوگ آنتریک علنکرڑ یعنی اندر کی خوبصورتی اور قبر کے نرمان میں بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے مقبرے کے پخشمی حصے میں سنگ مرمر سے بنا محراب ہے اور دکشن کی طرف بنا پرویش دوار بھی سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے بلوہ پتھر کی سنرکشنا مول روح سے پولش کیے گئے پلاسٹر سے ڈھکی ہوئی تھی جس کا ایک حصہ ابھی بھی موجود ہے امام زمین کا نام پرویش دوار کے اوپر اور نسک لفی میں لکھا ہوا ہے ہائے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھے لگی ہو تو لائک شیئر کیجئے نسیم حسنی ویلوک چنل کا اگر آپ نے اب تک سبسکائب نہیں کیا تو سبسکائب کر لیں بل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ کر رہے جلدی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک لئے آپ کا بہت بہت شکریہ